ایک طرف اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو صبر نہیں کرتے ہیں اور صبر کرنے کا میں نے مطلب بتایا کہ برداشت کرنا ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبر بھی صدمہ اولا کے وقت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک خاتون قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی زور گر سے واولہ کر رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنے کا صورت نے کہا انہی کا انہی چھپ رہا ہوں مجھ سے ہٹ جاؤ میرا بیٹا فوت ہو گیا آپ کہتے ہوں کہ خاموش ہو کسی نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ تو اللہ کے رسول تھے یہ آپ نے کیسے بات کی عورت نادم ہو گئی شرمندگی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی اور معذرت کرنے لگی اللہ کے رسول میں آپ کو پہچانا نہیں تھا اس لئے میں نے آپ سے کہا علیکان نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فَإِنَّا صَبْرَ عِنْدَا صَدْمَةِ الْأُولَى جو صبر کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے اور جس صبر پہ عجر ملتا ہے عِنْدَا صَدْمَةِ الْأُولَى تکلیل کے اتدائی آنگ میں جو آدمی صبر کرتا ہے کیا کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں جب ان کو الَّذِينَ اِذَا صَوْبَتْ هُم مُسِبَةً جب ان کو تکلیل پہن جاتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ ہم سب اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے ہر چیز اللہ کی ہے اس وقت انسان کو ان چیز ان کا استغزار کرنا چاہئے کہ جتنا اللہ نے لینا تو وہ لے لیا اور جتنا چھوڑ دیا اس میں بھی شکر ہے کسی کے ایک آنگ صاحب ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ ایک آنگ کی نظر اللہ نے سلب کی ہم پورے اللہ کے ہیں وہ چاہے تو دوسرے ہنگ بھی لے سکتا ہے موت بھی لے سکتا ہے اور کانوں کے سماعت بھی سالب کر سکتا ہے شکر ہے کہ اللہ نے سب کچھ نہیں لیا اور اپنی نعمتیں بہت ساری ہمارے پاس چھوڑ دی شکر کے لیے تو بہت کچھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بشیر صابر ہیں صبر کرنے والوں کو آپ کچھ خبری سنائیے کہ ان کو جنت ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِ رَبِّهِمْ ان لوگوں کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اور ان کے لیے آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اللہ کی رضا ہے ان کے لیے جنت ہے ان کے لیے مغفرت ہے ان کے لیے دونوں جہانوں کے خوش آری ہیں